موسیقی 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 دوسری بات یہ ہے کہ مانوطہ کے ساتھ انسانیت کے ساتھ خدا کی مخلوق کے ساتھ سچی حمدردی کرنی چاہیے ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے تو یہ سبق جو ہے وہ رمضان میں سکھا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو جس طرح تم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہو پیاسے رہتے ہو کتنے ہی مخلوق ایسی ہے کہ جن کو دو وقتی روٹی نہیں ملتی وہ کس طرح بھوک برداشت کرتے ہیں آپ دیکھیں بعض علاقے ایسے ہیں جو پینے کا پانی لانے کے لیے کئ دریاں بہ رہا ہے کوئی جو ہے ٹوٹیاں کھلی بھی ہوتی ہیں پانی بہ رہا ہوتا ہے لیکن آپ جا کے دیکھیں مدراز میں اور ادھر وغیر گھڑے کے گھڑے لے کے تو جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جو پیاس کی تکلیف ہے جو بھوک کی تکلیف ہے وہ رمضان میں جو ہے نا انسان کو محسوس ہوتی ہے اس کی فکر کرنا چاہیے کہ انسانوں کو ساپ پانی مہیا ہو انسانوں کو دو وقتی روٹی محسر ہو اور انسانوں کو امنہ اور سکھ اور چین کے ساتھ زندگی گز انسان نے کہا جو ہے وہ سماح ملے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے آج دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے دیکھیں جنگیں ہو رہی ہیں ہر طرف اتنا اور فساد ہے ہمارے پیارے امام جماعت مہدیا کے امام باہر باہر یہ توجہ دیا رہے ہیں کہ یہ دنیا تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے اگر دنیا والے اور خاص طرف پر جو لیڈر ہیں وہ خدا کی طرف نہیں جھوکیں گے اور لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے عدل نہیں کریں گے اور اس طرح جو ہ جانا طاقتور ہر کمزور کو دباتا چلا جائے گا تو یہ پھر تباہی کے کنارے پر ہم کرے ہیں لوگوں کو جو ہے خاص کر کے لیڈروں کو جو ہے وہ آقل کے ناکھوں لینے چاہیے سمجھنا چاہیے آپس میں جو ہنا بیٹھ کے مسئلے حل کرنے چاہیے ورنہ جو ہے وہ ایٹمی تباہی کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے اللہ تعالی اس کو محفوظ رکھے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں